السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریز سے ہوں کہ آج میں آپ کو ایک نیو ریسی پی سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے آج میں آپ کو شامی کباب ریشت دار شامی کباب بنانا سکھاؤں گی جو کہ نیو طریقے سے میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی آپ لوگوں نے ضرور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کب تک چنے کی ڈال لے دی ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے سافت ہو لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین پاؤں تک چکن ایک کب ڈال میں ہم ڈال دیں گے تین پاؤں تک چکن ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تڑکہ مرچے ٹھیک ہے لال والی گوچ ہوتی ہیں کٹی ہوئی لال مرچے اور دو چمچ دھنیا سابو دھنیا یہ تین چیزیں چلی گئی اس کے علاوہ اس میں ڈال دیں گے ہسپ زائی کا نمک ہسپ زائی کا میں نے نمک بھی اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس ٹھیک ہے ایک پیاس میں نے دے دیا اور اس کو میں نے ایسے کاٹ دیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے بائنڈنگ کے لئے آلو ڈال دیں گے اس سے بہت زبردست بائنڈنگ ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گرم مسالہ پاوڈر میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو میں نے چڑھا دیا ہے بائل آنے تک ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ کریں گے تو دھکن سے آدھا اس کو کھولا چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی میں بائل آنا شروع ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ فریش ادھا گلیسن کا پیسٹ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور پانی خوشکونے تک ویٹ کرتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پانی تقریباً تمام خوشک ہو چکے ہیں اب ہم اس کا جو بچا کچا پانی ہے وہ بھی خوشک کر لیں گے اچھی طرح سے اور چمچ کی مدد سے ایسے دال کو پیس دیں گے تمام مسالے کو میں نے اتار دیا ہے اور یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تقریباً اب ہم اس کو امام دستے میں تھوڑا سا پیس دیں گے ہم لوگوں نے اس کو مشین میں نہیں پیسنا امام دستے میں پیسنا ہے اس سے اس کے ریشے بہت ہی زبردست بنیں گے آپ لوگ دیکھیں گے جب بھی آپ کباب بنائیں گے تو آپ کے کباب ریشے دار بنیں گے اگر آپ لوگ اس طریق کو یوز کریں گے تو آج میں نے اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ طریقہ سکھائے ہیں تاکہ آپ لوگ آگے عید آنے والی ہیں تو آپ لوگ بیف کے ایسے کباب بنا کے رکھ لیں تمام جو مسالے کو میں نے پیس دیا ہے اب میں اس میں بریڈ کرومز ڈال دوں گی اس کے علاوہ آلو آلو کو میں نے میش کر دی ہے یہ ڈال دی ہے ہری مرچیں اور ہر دنیا ڈال دیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے گرم مسالہ پاودر اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے بہت ہی زبردست طریقے سے آپ لوگوں کی مکسنگ ہونی چاہیے جتنی زبردست مکسنگ ہوگی اتنے زبردست یہ آپ لوگوں کے شامی کباب تیار ہوں گے آپ لوگ اس کے بیف کے کباب بھی بنا سکتے ہیں میں نے چکن کے کباب بنائیں آپ لوگ بیف کے شامی کباب بھی بنا سکتے ہیں ایسے بالکل اسی طریقے سے اور رشیدار آپ لوگ کے کباب تیار ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ابھی سے اس میں اتنے رشے آ رہے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے اسی لئے یہی ٹرک میں نے آپ کو بتانا تھا اب تھوڑا سا مسالہ لوں گی اور آپ لوگوں کو ایسے کباب بنا کے دکھا رہی ہوں تمام کباب میں اس طریقے سے بنا کر پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دو منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تمام کباب میرے تیار ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست کباب یہ ہمارے تیار ہوئے ہیں کچھ کو ہم فریز کر کے رکھ دیں گے اور فائنل اکھ دکھانے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ فرائے کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا رشی کا پتہ چلے تو دوسری ٹری جو ہے میں آپ لوگوں کو اس میں سے فرائے کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں اس میں رشی دیکھ لیں طوے پہ میں نے آئل ڈال دیا آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس وقت تک آپ لوگوں نے اس میں سائٹ چین نہیں کرنی جب تک ایک سائٹ پک نہ جائے ایک سائٹ پک چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے بہت ہی زبردست طریقے سے دیکھیں انڈے کے بغیر ہم لوگوں نے اس کو فرائے کر دیا ہے تمام میں سے فرائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تمام کباب میں نے فرائے کر دی ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فائنل لکھ دکھانے کے لئے میں نے اتنے کباب فرائے کی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کی لکھ آئی ہے اور اس میں بہت ہی زبردست اس کے ریشے بنے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست اس کے ریشے تیار ہوں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ